ایک بادشاہ کے پاس ایک کیس آیا کیا آیا؟ کیس آیا ہوا یہ کہ ایک شخص تو اس نے تحریک چرائی کہ بادشاہ بھی ایک عام انسان ہے بادشاہ بھی؟ ایک عام انسان ہے تو پھر آخر کیوں ہم بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور وہ کھا کھا کے مر رہے ہیں بعد میں انہیں فکیاں کھانی پڑتی ہیں کچھ تے لینے پڑتے ہیں کھانا عظم کرنے کے وہ کھا کھا کے مر رہے ہیں ہم بھوک کے مر رہے ہیں بادشاہ بھی عام ہے تو جو انٹیلیجنس کے جاسوس پھر رہے ہوتے تھے انٹیلیجنس کے لوگ انہوں نے اس تحریک کے لوگوں کو پکڑا بھی آخر جو ان کا سرگناہ تھا وہ بھی پکڑا گیا جو ان کا لیڈر تھا اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا کہا حضور یہ ہے وہ اصل گستاخ جو کہتا ہے کہ بادشاہ بھی عام انسان ہے انہوں نے کہا اچھا تم میری گستاخی کرتے ہو اس نے کہا نہیں جناب میں تو گستاخی نہیں کرتا میں تو کہتا ہوں بادشاہ کام انسان ہے جس طرح میں ہوں اس طرح وہ ہے جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے جو بادشاہ کے پاس ہے وہ پھر فرق کیوں کہ ہم بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور وہ کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں کیوں فرق ہے اتنا کہ ہمیں بنیادی ضروریات بھی حاصل نہیں اور وہ سہولیات کی انتہا تک پہنچے ہوئے کیوں فرق ہے جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے بادشاہ نے کہا بے وکوف یہ دیکھو میری کلائی میں ہیروں کا کنگن ہے کیا اس میں ہیریں ایک ایک ہیرہ اتنی قیمت اور اتنی مالیت رکھتا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ ایسا کیجئے آپ اپنی یہ کلائی کاٹ دیں اور ہیریں بیچ کے ایک نئی کلائی لگا لیں کیسا کر سکتے ہیں کیا ان ہیروں کے بدلے میں آپ کو یہ کلائی مل سکتی ہے یہ ہاتھ کو بازو مل سکتا ہے کلائی مل سکتی ہے اس نے کہا نہیں تو اس نے کہا اس کا مطلب ہیریں سکتے ہیں کلائی مہنگی ہیں ہیریں سکتے ہیں کلائی اور کلائی آپ کے پاس بھی ہے کلائی میرے پاس بھی ہے تو بادشاہ ہم ہوا نا سمجھائی یا نہیں آئی بادشاہ نے کہا بے وکوف میرے پاس پینے کے لئے سونے کا گلاس ہے سونے کا اس نے کہا جناب آپ سونا پیجئے نا آپ پانی کیوں پیتے ہیں آپ سونا پیجئے سونا پیئیں گے پانی کے بدلے میں کہا نہیں دکھا پتا چلا کہ سونے کی کوئی احسیت نہیں جو سونے کے گلاس میں پانی اصل قیمت اس کی ہے تو پانی آپ بھی پیتے ہیں پانی میں بھی پیتا ہوں تو جو آپ ہے وہی میں فرق کیوں ہے پھر سمجھ آرہی یا نہیں آرہی آپ بھی وہی ہیں میں بھی وہی ہوں بات سمجھ آئی کے نہیں آئی اس نے کہا بے وکوف میرے پاس کھانے کے لئے سونے کے تھال ہیں دیکھیں اس نے کہا بادشاہ سلامت پھر تھال کھائیے نا پھر کھانے کیوں کھاتے ہیں پھر سیو کیوں کھاتے ہیں پھل کیوں کھاتے ہیں آپ تھال کھایا کریں اس نے کہا تھال تو میں نہیں کھا سکتا کہا تھال میں جو کھانا روٹی ہوتی ہے گندم کی وہی کھاتے ہیں وہ کھاتا ہوں اس نے کہا روٹی آپ بھی کھاتے ہیں روٹی میں بھی کھاتا ہوں تو اصل قیمت تو روٹی کی ہوئی نا تھال کی نہ ہوئی تو میں بھی وہی کھاتا ہوں جو آپ کھاتے ہیں تو آپ بھی وہی ہیں میں بھی وہی ہوں آپ بھی عام ہیں میں بھی عام ہوں تو پھر ہمارے درمیان اتنا فرق کیوں کہ کوئی بھوکا مر رہا ہو اور کوئی کھا کھا کے مر رہا ہو کیوں آخر سمجھا رہی یا نہیں آرہی تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تو مجھے یہ سمجھائے کہ پھر اگر یہ ہر چیز ہی عام ہے تو خاص کیا ہے قیمتی چیز کیا ہے یہ سمجھا دے تو میں ساری تیری تحریک کے لوگوں کو ازاد کر دوں گا ساری تحریک کے لوگوں کو ازاد کر دوں گا اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ اپنے سارے سونے سارے ہیرے سارے جواہرات سارے خزانے جمع کر لیں کیا ایک انسان بھی بنا سکتے ہیں بولے نا اور پھر اس میں جان ڈال سکتے ہیں اس نے کہا نہیں اس نے کہا پھر سننے کہ سب سے قیمتی وہ ہے جس کو سب سے سستا سمجھا جا رہا ہے اور وہ ہے انسان وہ کون ہے بولیے انسان سب سے زیادہ قیمتی ہے اور آج انسان کو سب سے زیادہ سستا سمجھا جا رہا ہے انسان کے جذبات انسان کا دل اس کا سکون یہ سب سے سستا سمجھا جا رہا ہے حالانکہ یہ سب سے مہنگی دولت ہے یہ سب سے مہنگی دولت ہے